بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قوم کا دامن غم شفیر سے بھر دے تم پہلا کھو کھو کھنوڑا درود و سلا تیا حسن تیا حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام کے بارے میں ہے ان کی والدہ فاطمہ تو بنت حیزامیہ کلابیہ ہیں انہیں ام البنین کے نام سے پہچانا گیا آپ چار شابان چھتیس ہجری میں پیدا ہوئے آپ کا لقب قمر بنی حاشم تھا آپ کی خوبصورتی اور خسن کی وجہ سے جو آپ کے چہرے مبارک سے ساتھ تھا اور والد کی جانب سے بہترین صفات آپ کو عطا ہوئیں آپ کے بھائی حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام کربلا اکسٹھ ہجری میں لشکر عمر ابن سعید کے جو یزید ابن معاویہ کے حکم سے سامنے آیا اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں صرف بہتر ممنین تھے جبکہ لشکر یزید میں کم سے کم افراد کی تعداد تیس ہزار بیان کی گئی اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اسحاد الرسول بھی شامل تھے اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی تاریخ میں پیش نہیں آیا تھا اور لشکر یزید نے جب امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا اور بچوں کے پیاس سے تڑپنے کی آوازیں حضرت عباس علیہ السلام نے محسوس کی اور آپ پانی لینے کی خاطر نہر فراد کی جانب چلے تاکہ امام حسین اور ان کے بچوں کی پیاس کو بجھا سکیں اور جب پانی آپ نے لیا خود ایک قطرہ بھی پانی نہ پیا جبکہ تین دن سے زیادہ خود آپ پیاسے تھے جب پانی لے کر لوٹ رہے تھے راستے میں لشکر اموین نے آپ کو روکنا چاہا اور کسی طرح پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے آپ پر ظالموں نے تیر برسا دیئے آپ کی آنکھوں میں تیر پیوستہ ہوئے آپ کے دونوں بازو کاٹ دیئے گئے اور سر پر لوہے کا ایسا گزر مارا گیا کہ حضرت عباس زمین پر تشریف لائے پس آپ پر سلام ہو اس دن جس دن پیدا ہوئے اور اس دن بھی سلام ہو جس دن شہید کر دیئے گئے اور اس دن بھی سلام ہو جس دن شہدہ اور صدقین کے ساتھ مبغوث کیے جائیں گے وہ نشان ہے عظمت کا یہ وہ نشان ہے جو ضمیر انسانیت کو جھنجوڑ رہا ہے اور انسانیت معدد ہو کر کہہ رہی ہے خدمت حضرت عباس علمدار میں آپ پر سلام ہو اے عبدِ صالح اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے امیر المؤمنین اور حسن اور حسین علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے پس دل کی گہرائیوں سے معرفت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جہاں معرفت کے خزینے بکھرے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں جہاں لوگوں کے دل حیبت و وقار کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں اس سقائے حرم کے لیے جو کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے چلا تھا وہ دروازہ کے جہاں رحمت اور سلام نازل ہوتا ہے اللہ کا سلام ملائکہ مقربین کا سلام انبیاء اور مرسلین کا سلام صبح اور شام سلام 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 ہو آپ پر اے بہترین صبر کرنے والے اور ترتیلِ وجود اے بنتِ رسول کے بیٹے کے ناصر سلام ہو دل کی گہرائیوں سے اے قمرِ بنی حاشم اے عبالفضلِ الاباس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ طلوعِ فجر ہیں جس میں صبر کی محرابِ عبادت قرار پائے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے لشکرِ مخالف کو خدا کی جانب خدا کے رسول کی جانب دعوتِ حق دے کر آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا فرمایا الحمدللہ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعِظِيمِ سلام ہو آپ پر اے بہترین جہاد کرنے والے سلام ہو آپ پر اے زہرہ کے لال کے ناصر